اسلام علیکم تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے انکریپٹ ویڈا پاسورٹ ہم چپٹر نمبر ایٹ ڈسکس کر رہے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اس میں آج ہمارا کا ٹاپک ہے انکریپٹ ویڈا پاسورٹ اپنی آپ ورکشیٹ سے ورک بک کو پاسورٹ کیسے لگا سکتے ہیں سیکیورٹی کے لیے تو چلیے سب سے پہلے تھیوری پڑھتے ہیں انکریپٹنگ کا ورک بک ویڈا پاسورٹ ریکوائرز یوزیز اس طرح کی جو ورک بک ہوتی ہیں ان کو اوپن کرنے کے لیے ایک پاسورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ پاسورٹ پوٹ کریں گے ہی تو وہ ورکشیٹس اوپن ہوں گے ادروائز نہیں ہوں گے ادروائز ایک وارننگ میسیج آ جائے گا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کلک انکریپٹ ویڈ پاسورٹ فرم دا پروٹیکٹ ورک انٹر فیس ویڈا اون دا فائل ٹیم یہ بلکل مارکیس فائنل کی طرح اسی طرح انہی فنکشنز میں ہی جانا ہے انٹر آپ پاسورٹ وہاں اپنا پاسورٹ انٹر کرنا ہے نوٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ نوٹ لکھا ہو اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے کیونکہ وہ ایم سی کیوز ہوتا ہے تو پاسورٹ سار کے سنسیٹیف پاسورٹ جو ہے کے سنسیٹیف ہونا چاہیے پاکستان پی اے کے کپٹل آگیا پھر آئی سمال آگیا پھر ایس کپٹل ٹی کپٹل اے شارٹ پاکستان اور پاکستان یہ نہیں کہ وہ بھی پاکستان ہے یہ بھی پاکستان ہے لیکن وہاں پہ کچھ کیپٹل لیٹرز بھی ہیں یہاں پہ سب سمال لیٹرز ہیں تو اس چیز کا خیار رکھنا جیسا ہے پاسورٹ سے آپ نے انٹر کرنا ہے ویسے ہی جب آپ نے ورکشیٹ کو اوپن کرنا ہے تو وہ ہی پاسورٹ اگین پوٹ کرنا ہے پاسورٹ پروٹیکشن is now set up پاسورٹ پروٹیکشن ہو گئی اگر پاسورٹ ہے غلط ایک وارننگ میسیج آئے گا اس پہ آپ نے اوکے کرنا ہے پھر اس کو ری اپن کرنا ہے فائل کو اور پھر کریکٹ پاسورٹ ڈالنا ہے تو پھر ہی فائل اوپن ہوگی تو یہ سامنے انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا یہ میں آپ بھی کر کے دکھاتا ہوں ایکزل کی فائل ٹیم میں جائیں وہاں سے انفو میں جائیں یہاں سے پرمیشنز جائیں یہاں سے سکیورٹ یہ ہے پروٹیکٹ ورک بک ہم نے اسی پہ ہی اس چپٹر میں صرف اسی کے اب آوٹ ہی بات کرنی ہے تو یہ میں نے کلک کیا تو یہ ہے انکریپٹ وید پاسورٹ انکریپٹ وید پاسورٹ پہ کلک کیا تو وہ کہہ رہا ہے پاسورٹ ڈالو تو یہاں اب میں پاسورٹ ڈالوں گا اگر دیکھیں انہوں نے نیچے کاشن لکھی ہوئی ہے if you lose or forget the password it cannot be recovered پاسورٹ ایسا ڈالنا جو آپ کو یاد رہے اگر آپ بھول گئے تو وہ recover کبھی بھی نہیں ہوگا جو مرضی کر لینا it is advisable to keep a list of passwords and their corresponding document names in a safe place remember that passwords are case sensitive یہ میں آپ کو تھیوری میں بھی بتا چکا ہوں کہ case sensitive کیسے ڈالنا ہے اگر ورڈز لکھیں گے تو پھر capital لکھنے ہیں small لکھیں گے تو پھر small لکھنے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پاسورٹ پوٹ کر دیا ہے اس کو میں کرتا ہوں اوکے وہ کہتے ہیں re-enter the password تو پاسورٹ کو دوبارہ confirm کر لیں ایک بار اگین لگائیں تو میں نے اگین لگا دیا اور میں نے اوکے پہ کلک کر دیا تو اب جو میری وہ password protected file بن گئی ہے جو بھی ہے وہ worksheets اب دیکھیں یہاں پہ لیکن میں mention لکھ سب کچھ سکتا ہوں اپنی مرضی سے جو بھی لکھوں گا یہ دیکھیں یہ اپنی مرضی سے ہی سب کچھ mention ہوگا تو میں جاتا ہوں file میں پھر recent میں یہ میرا password لگا ہوا ہے file پہ تو اب میں آپ کو file لکھاتا ہوں جس پہ ہم نے password لگایا ہے تو recent میں جا کے illustration of cmf میں نے اس کا name لکھا تھا save کیا تھا پھر اس کو جب میں اس کو open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب password مانگ رہا کہ password جو آپ نے enter کیا ہے وہ password یہاں پہ put کریں تاکہ ہم آپ کی file کو کھول سکے تو میں وہ password لگاتا ہوں یہ میں نے password لگایا ہے تو اس کو ok کر دیا ہے تو اب میری یہ sheet کھل گئی ہے یہ دیکھیں یہ sheet مارکس فائنل بھی ہوئی پڑی ہے اور specific natures بغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اب اگر آپ اس کو remove کرنا چاہتے ہیں passwords کو تو info میں آئیں پھر protect workbook میں آئیں تو یہاں سے فیلحال تو یہ آ کے وہاں پہ جہاں encrypt with password ہے وہاں پہ click کریں گے تو جو بھی آپ کی file ہوگی نا وہ اس پہ جو password لگا ہوا اس password کو cancel کر دیں تو آپ کا یہ encrypt with password جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں وہ اگر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس نے لکھ دیا password is required to open this workbook اس workbook کو کھولنے کے لئے password required ہے تو میں نے یہ open کیا encrypt with password پہ ہے تو یہ میں نے password لگایا ہوا تھا یہاں پہ click کریں اس کو backspeak سے ختم کر دیں اور ok کر دیں تو اب یہ ختم ہو گیا ہے اس پہ سے password تو یہ تھا ہمارا آج کا topic encrypt with password آپ اپنی workbook کو password کے ذریعے کس طرح سے protect کرتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بتایا encrypt with password یہاں password لگائیں پھر re-enter کریں password کو اس کے بعد password اپنی جو جب آپ فائل کھولیں گے یہاں password لگائیں گے پھر ہی open ہوگی اور یہاں سے ok کر دیں گے تو پھر کیسے remove کرنا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دوبارہ وہیں پہ جائیں جہاں سے ہم نے password لگایا تھا اس پر کلک کریں گے تو ایسا کچھ بناے گا یہاں پہ آکے backspace سے اس کو password کو delete کر دیں اور ok پریس کر دیں تو آپ کا password جو ہے ختم ہو جائے گا اور آپ کی workbook پہلے والی حالت میں آ جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے نیو ویڈیوز ملتی رہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پروٹیکٹ کرنٹ شیٹ تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ